بیٹھ ہی نہیں کتنے لوگ ایسے ملیں گے ہماری سبوں میں ہماری مزجدوں میں جنہوں نے سرزدے سے سر اٹھایا ابھی بیٹھے نہیں کہ واپس سرزدے میں ہمارے ایک مولانا ساتھ سے وہ بہت عجیب لطیبہ سنا رہے تھے کہ ایک مزجد میں میں گیا تو میرا سرزدہ سہو کرنا تھا تو میں نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر جو سرزدہ سہو کے لئے میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا میں نے ساتھ میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دو رکعت نبن کے نیت پانی اور میں نے دو سنسے کیے دو سنسے کرنے کے بعد ابھی تو اب تو ہو اور رسولوں تک نہیں پہنچا تھا ان کی دونوں رکعت ہو چکی یہ ایک مزجد کا واقعہ نہیں میں نے ان سے کہا مولانا یہ آپ نے ایک دو آجات دیکھا ہو یہ ایک مزجد کا واقعہ نہیں تقریبا تقریبا پھولی امت مستمع کی افتریت کا یاد ہے جہاں کنے جائیں چند لوگ ایسے آپ کو میرے ہیے کہ جو نماز اس طرح تیزی تفاق پڑھ رہے ہیں وہی ہمارا سن میں سن لے رہے ہیں میرے پن ریس لگی ہوئی ہو کہ کس میں ریلی ختم کرنا ہے کس میں ریلی ختم کرنا انہوں نے دیکھا آجات حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو نماز کے بعد ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تُو کسنے سال سے ہوں کم پناہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے کسنے سال سے آگے سے نماز پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا مزربائی نہ پناہ نماز میں چیانیس سال سے ادا کر رہا ہوں بھا کہ تُو نے نماز پڑھی ہی نہیں اگر تُو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جاتا تو حضرت عزیفہ پتوہ دے رہے ہیں کہ متعالیٰ غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری موت اس فطرت اسلام پڑھنا ہے یہ نماز 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرابی کو دیکھا مزربائی شریف میں صحابہ اکرام کے ساتھ رہے ہیں ایک آرابی ادھر تشریف لائے حضرت کیا سلام کیا سلام کرنے کے بعد ایک کونے میں جا کر دو رکعات کہیے تو مزرب پڑھنی شروع کی اور حضیت پاک میں آتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے اور اس کو پتا لاتا کہ اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ میری نماز پر ہے نماز کے بعد جب ان تشریف لائے سلام کیا اللہ علیہ وسلم نے سلام پرمایا وارک السلام کے واپس جا کر نماز پڑھ کیا اس یہ کہ آپ کی نماز رہی لیں تین مرتمہ کے بعد جب چوتی مرتمہ واپس کرنے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ سے میں نماز پڑھی نہیں سکتا بس ہو گئی نہیں آخری جو میں نے نماز پڑھی تھی وہ میں نے اپنی طرح سے دہترین نماز پڑھی تھی اللہ تعالیٰ سے پیغممہ تعالیٰ آپ کہہ رہے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی جہاں نماز ایسے نہیں ہوتی نماز ایسے ہوتی ہے پھر اللہ کے پیغممہ علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور پھر نماز کے دوران جو ان کی دربڑی تھی جہاں وہ غلطی کر رہے تھے اس غلطی کی طرح اللہ کے پیغممہ علیہ السلام نے جو ہے اس کی اصلاح برمائی کہ آپ جو اعتدال نہیں کرتے آپ اسمینان کے پاس نماز نہیں پڑھ رہے ہیں رکو سے سر اٹھایا ابھی صحیح کھڑے نہیں ہوئے کہ سلسے میں چھلے جاتے ہیں اور سلسے سے بیٹھے نہیں کہ دوسرے سلسے میں چھلے جاتے ہیں آپ کی نماز میں اعتدال نہیں آپ کی نماز میں جو ہے اسمینان نہیں ہے لہٰذا جو آدمی جلائے اسمینان کے نماز پڑھتا ہو اللہ بحانہ و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما دے منجید میں آیا ہو نماز اس طرح پڑھ کے جائے وہ تو پڑھے ہی نہ اور پھر جب نماز پڑھتا جائے تو نماز اس طرح پڑھے اس طرح کوئی بھاکا جا رہا ہو کوئی کس کے تیسے تنوان دے کر یا زندہ دے کر کھڑا ہوا ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ میں جلی جلی نماز پڑھنی ہے جلی جلی نماز پڑھنی ہے اور اس طرح بازم بازوالی نماز ہو اور پھر ساتھ اس کے حسابہ ہو کہ مجھے اللہ و تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہم کو معلوم ہو جانا کہیے کہ یہ کیسا محب ہے کہ جو اپنے محبوب سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا ہے اور جو شخص محب حقیقت میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہو اجھے کو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزاد حضرت فاطمان رضی اللہ و تعالیٰ عنہ حضرت علی جل تشریب لاتے ہیں رضی اللہ و تعالیٰ عنہ روزانہ کا یہ معمول بتا رہا ہوں تشریب لاتے ہیں حضرت فاطمان رضی اللہ و تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے امیر المومنین سر پاس میرے شوہر آپ کو میری ضرورت ہے کوئی حاجت ہے میری کوئی ضرورت you need me حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ جو کوئی ضرورت ہوتی کہتے ہیں روٹی لے آؤ کھانا لے آؤ اور کوئی ضرورت سے ہوتی ہے سو ضرورت سے ہوتی ہے سو ضرورت سے پوری کرواتے اور اگر ہی ضرورت نہ ہوتی حرمایہ لے آپ کے اتمنے چلا ہو میری ضرورت پوری ہو گئی ہے اب آزاد ہے حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ لےتنے کے لئے جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ مسلح پر کھڑی ہو جاتی یہاں تک کہ مجزد غبابی شریف سے فجر کی آزان ہوتی اور فجر کی آزان پر حضرت فاطمہ جللی جللی سلام پھیرتی اور پھر اللہ تمہانو و تعالیٰ کی پانک بارگاہ میں اپنا ہاتھ چھیلا کر اللہ سے عرض کرتی اے اللہ آپ نے یہاں اس نے چھوٹی راٹ کیوں بنائی کہ فاطمہ نے تو ابھی دو رکعات نہیں پڑی تھی تو آپ کی راٹ ہی مک گئی فاطمہ نے تو ابھی دو رکعات نہیں پڑی تھی کہ آپ کی راٹ مک گئی کہ اللہ اس نے چھوٹی راٹ کیوں بنائی یہ شکایت ہو رہی ہے اللہ پا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھتا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ جب عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے نماز کی نیت والی ہے اور جب صبح ہو سی تھی جب صبح موزی نظام دیتا تھا اور وہاں نماز ختم ہوتی تھی تو جب شروع ہوتی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام میندرالی کتاب علیہ وفیر سے شروع ہوتی تھی اور جب نماز ختم ہوتی تھی تو ان کی زبان پر کل عوض ربی ناکواری صورت ہوا تھا دو رقاب میں پورا کلان شریف پڑھ گیا تھے امت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں یہ جو ایک تاریخ ہے ایک دو تین چار پانچ چھ آٹھ در ہاتھوں پر نہیں ہاتھوں کی لکیریں ختم ہو جاتی ہے ایک تہلیست ہے امت کی ایک دو سیکھروں میں نہیں ہزاروں میں ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو روزانہ اپنے چوبیز گھنٹے میں دن کے دوسرے مجھولوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ان کی سعادت ایک ہزار رقاب روزانہ ایک ہزار رقاب نبیل پڑھنے والوں کی ایک تعداد ہے جو سیکھروں میں نہیں ہزاروں میں جس کو جس کے تعداد پڑھت اور کوئی ضروری نہیں کہ وہ کوئی ولی اللہ ہی ہو مسجد کے امام ہو کوئی خانقاہی میں بیٹھے ہوئے ہو کوئی جماعت میں ہی نکلے ہوئے ہو تب ہی جا کر وہ اتنی نماز پڑھے نہ نہ جس کو اللہ سے محطت ہو جاتی ہے وہ اپنے محبوب سے بادشیز کرنے کے لیے موقع کی انتظار میں رہتا ہے اور جب موقع ملا محبوب سے بادشیز شروع کر دی جب موقع ملا محبوب کے ساتھ مکالمہ شروع ہو گیا جب موقع ملا محبوب کے ساتھ کلام کا سلسلہ واپس جہاں سے چھوڑا سا وہاں سے لگ جاتا ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اور آپ نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا جب محبوب ہو جاتے ہیں تو کسی کی دکان میں کام کرتے ہیں تو بودشانہ بوس نہیں ہے تو بوس کا کلیپون ہی کھڑکا دیتے ہیں بوس آگے پیشے گیا پور ایک دو تیس کلیپون مارے کہا ہوایی ہوئی 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 اور تو بوس اس نے ہوایی ہے اس نے بات رو مالکون ہی لہی تکھڑا ایک موقع ملا دو موقع ملا کسی کا بون آیا ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان سے آئے ہوئے انہوں نے کسی مولد صاحب سے مجید کے امام صاحب سے مجید کے امام صاحب سے بون مانگا اگر ہم اونے بون ملے گا فون کرنا ہے انہوں نے بھی نہیں کچھا انہوں نے بھی نہیں کہا بون ملے گا انہوں نے بھی نہیں کہا موبائل ہوتا دے دیا اور وہ باہر نکل گئے باقی شروع کی دوسرے دن تھوڑا واپس بون مانگا وہ تو چلے گئے جب ان کا بل آیا تو پیچھے ساڑے ساتھ تو کون دی انہوں نے کہا فون ہی انہوں نے نکال دیا اس دن میں نے کہا مونسا واپس فون سا فون نمبر انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا میں نے کہا فون رہے گا تو کوئی مانگے جانا مجھے چاہیے نہیں موقع ملے کسی کا بون ہو کرتا دے گے بادشاہ ہے وقت حارن الرشید رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھ رہا ہے بادشاہ وقت سے اور آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت تھی سرطلت کے ساتھ حکومت کرنے کے ساتھ اور پورے معاملات چلانے کے ساتھ دن رات کے چوبیس گرشے میں دو سو رکھات روزانہ نقل پڑھنا ان کو محبوب جب محبوب سے محبوب سے محبوب ہوگی ہے موقع کی تاک میں رہتا ہے جب موقع میرا باچی شروع کر دی اللہ کو بھی پتا تھا چند اوقات کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 24 آواز اپنے لئے کھلا رکھا ہوا ہے جب بھی موقع میں لے اور بات چیز کرنے کا دی جائے یہ چند اوقات ہیں ان چند اوقات میں بات چیز کرنا لیکن میں تمہیں آلسل نے ٹیپ بتا دیتا ہوں شاید موقع سامنے آمنے سامنے نماز کے ذریعہ سے بات چیز کرنے کرنا ہو لیکن بات چیز کا سلسلہ حتم نہیں ہوگا اور بھی میں نے چینل اופن رکھے ہوئے ہیں ان چینلز کے ذریعہ سے مجھ سے بات چیز کر سکتے ہو ان چینلز کے ذریعہ سے مجھ سے گلام کر سکتے ہو 24 گنت July اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محب کو اپنے ساتھ بات چیز کرنے کی اجازت سے رکھا ہے میں نے بات چیز کرو میرے گھر میں آخر بات چیز کرو میرے دربان میں آخر مجھ سے بات چیز کرو تنہائی سے مجھ سے بات چیز کرو کہ آپ کی اتنی خوبصورت مزید اللہ پاک اس مزید کو نمازیوں سے بھر دیا کرے اس مزید کے بھرنے والوں کے گھروں پر اللہ کی رحمتیں کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو خاندانوں کو اللہ آباد کرے مسجد میں آگیا ایک شک حدیث سنا رہا ہوں حدیث پاک میں سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک بندہ مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں آ کر عبادت کرے تو پھر تو کیا کہنے وہ عبادت تو عبادت ہوتی ہے اللہ کے گھر میں لیکن ایک شک اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد نماز کے انتظار میں ہے نہ وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے نہ اس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے نہ اس وقت اس کا تجوی کرنے کو جی چاہ رہا ہے تھکا ہوا ہے سانس پھولی ہوئی ہے اب آ گیا اور آ کر کونے میں چھک کر کے بیٹھ گیا وہ گف شپ نہیں مار رہا دنیا کی بات نہیں کر رہا بس وہ کونے میں چھک رہا بیٹھ ہوئی نماز کے علیے منتعلے رہے ہیں ابھی نماز پڑھنے والا لیکن آ کر بیٹھ گیا ایک کونے میں نہ نماز پڑھ رہا نہ قرآن مجید کی دلاوت کر رہا نہ درسی کر رہا کچھ بھی نہیں بس سبوں میں آ کر بیٹھ گیا خاموشی کے ساتھ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تمہارو وطالعہ ایک پرشنے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی سانس گنو یہ کتنی سانس لیتا ہے سانس گنو پرشنہ گنتا ہے کتنی ماری سانس لیا اس نے کتنی ماری سانس لیا کتنی ماری سانس لیا کتنی مرتبہ اس نے سانس لیا اور نماز شروعی نماز پڑھی پھر کھوڑی دیر بیٹھا پھر کلا گیا جب بندہ نکل کے چلا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کے پاس جب وہ پرشنہ جاتا ہے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں بیٹھا ہوا تھا سو مرتبہ سانس لیا ہزار مرتبہ سانس لیا اس نے زیادہ سانس لیا اللہ سبحانہ وطالعہ فرماتے ہیں اچھا لکھ لیا سانس تم نے کہا ہاں کہا دے دو پرشنہ پوچھتا ہے کیا دینا ہے کہا ہر سانس کے بقدر دے دو پرشنہ پوچھتا ہے اللہ کیا دینا ہے کہا لکھ لو ہر سانس کے بقدر لکھ لو کیا لکھنا ہے تو اللہ سبحانہ وطالعہ پرشنے کو حکم دیتے ہیں کہ لکھو کہ ہر سانس کے بدلے اس کے نام آمال میں ایک نیکی اور جنت میں ایک درجے اس کے بلند کر دو اور اس کے گناہ اس کے گناہ نام آمال میں سے ایک گناہ مٹاتے چلے جاؤ جتنے اس سے دارت لیے ہیں اس کے بقدر ایک نیکی ملکی ہے ایک جنت کے درجے بلند ہوتے ہیں اور نام آمال میں سے ایک سیاہی ختم ہو جاتا صرف بیٹھنے والے کو اس کی طرف آنے والے کا سنائیں گے آپ نے سنا ہو اس اللہ کے گھر کی طرف اپنے محبوب کے گھر کی طرف اس میں والے ایک ایک قدم کا اللہ سبحانہوں بتا رہا تو آپ کے گھر سے وضو کر کے نکلا منفرجہ مبیس نہیں وہ تطاہرن جو گھر سے وضو کر کے نکلا کہاں چلا ہو اپنے محبوب کے پاس اگدار کر نہیں تو کچھ ایسکوں کے کار پاس کر نہیں تو کہاں کوئی کار پاک میں کہاں کار پاک میں بھی نہیں کوئی پاک میں کہاں پاک میں بھی نہیں بلکہ میں تو اللہ کے گھر کی طرف چلا ہو وضو کر کے چلا ہو اپنے محبوب کے طرف لپکنا ہوں اللہ کے پیغمبر اللہ علیہ السلام کی حدیث رسول اللہ علیہ بودعوت میں ملتی ہے من خرجہ مبیس ہی متطاہرن جو گھر سے وضو کر کے نکلا اور گھر سے گھر سے وضو اس لیے کر کے نکلا کہ میں جس میں جا کر اللہ کے گھر میں نماز پڑھنی ہے اللہ سے بات کرنی ہے تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اللہ پرشتے سے کہتے ہیں لکھ دو اس کے نام عوال میں سواب پرشتہ پرشتے ہیں اللہ کیا سواب لکھو ساتھ جس طرح کوئی اپنے گھر سے احرام بان کر عمرہ کے لئے خانہ کعبہ کو جاتا ہے تو عمرہ کے لئے خانہ کعبہ احرام بان کر جانے والے کو جو سواب میں دیتا ہوں اس کے نام عوال میں وہ سواب لکھو یہ حدیث سنا رہا ہوں کوئی غف نہیں اتنا بڑا سواب اتنا بڑا مقام اللہ سبحان عمد تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار اللہ جیسے آؤ نہ بات کرو مجھے محبت کی ہماری افتدہ ہوتی ہے سب سے پہلے مدینہ زندگی میں ان چار بڑے پڑے فیلاز و اسلام میں جس کا حکم آیا ہے وہ نماز اور پھر جب محبت بڑھتی ہے تو جیسے میں نے بھی بتایا تھا جب محبت بڑھتی ہے تو خرچ کرنے کا دل چاہتا ہے آپ نے محبوب پر خود لوٹانے کو دل چاہتا ہے کیونکہ لوٹاؤں اب محبت بڑی محبت کروٹ ٹے رہی اس کا درگاہ اوپر ہو رہا آپ خود لوٹانے کو نہیں کہتا ہے اللہ افتد دیکھو اللہ پاک نے کیسے ہماری اور آپ کی مزاد کی ریایت کی کہ اس انسان کا مزاد یہ ہے محبوب اور محب کا مزاد یہ ہے کہ بات چیز اس کا جی نہیں بڑھتا تو اب وہ کچھ لوٹانے کے لیے گرفہ ہوتا ہے وہ بے گیر ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں زکاة میں دے دیتا ہوں مجھ پر لٹانے کو لی جاتا ہے میرا رسطہ بھی میں بتاتا ہوں یہاں لٹاؤ یہاں خرش کرو یہاں خرش کرنا آیتا ہے جیسے اپنے محبوب پر خرش کرنا اور پھر اس کے بعد پھر محبت بدلتی ہے آگے بڑھتی ہے تو میں نے کہا نا کہ پھر وہ بہت محبوب کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہ آزا دیوانہ ہو جاتا ہے اممہ نیچے سے آوازہ مار دی ہے پتر آجا روٹی پھگ گئی ہے اور چاہ بن گئی ہے یہ گرم گرم چاہ تھنڈی پہ ہون دی ہے روٹی پہ تھنڈی ہون دی ہے سال میں بھی کیتا ہے بار بار نہیں کر لگی پتر تھنڈی آجا اور وہ بیٹھا ہے کمپیوٹر سے وہ لگیاں کاری بھونتے اممہ میں آونا اممہ میں آونا اممہ میں آونا وہ اممہ آونا آونا اممہ غصے ہو کر کھانے اٹھا لیتی ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہتے ہیں میں نے محبوب کے لیے بھو کا پیارتا رہنا شروع کر دیا اللہ برماتے ہیں محبت کے ایک اور درجہ بڑھ گیا پریشتوں میرے بندے مجھ سے محبت میں اب بڑھ رہے ہیں اب میں نسیسرا حکم دے رہا ہوں اللہ کون کا حکم ہے کہا انہیں روزے کا حکم دے اس پر تیس کے فال آئیے نواز اس کے بعد کیا ہے زکاة اور زکاة کے بعد چوت پیس رہا ہوں کیا آیا روزہ اسی تردیب کے ساتھ آئی اور جب پھر بندہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے تو محبوب کے گھر کے اردگر چکر لگانے کو اس کا جی جاتا ہے وہ پھر اس کی گلیوں میں اور اس کے محلوں میں اور کھا مکھا بھی گاری لے کر بھرتا ہے کھا مکھا بھی آگے پیچھے جہاں جہاں سے محبوب گزر رہا ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت پہ کام پہ ادھر سے جاتا ہے اس وقت اپنے امہ اپا کو لے کر ادھر سے ہسپیٹال جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا وہ آگے پیچھے گاری لے کر ادھر ہی بھرتا ہے کہ میں کہیں اس کو دیکھ لوں اس کے گھری کے اردگر چکر لگاتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ محبت میں بڑھ رہا ہے اب یہ دیوانہ ہو رہا ہے اب اسے محبوب کے گھروں کے اردگر چکر لگانے کا وقت آ گیا ہے تو اب میں نے ایک اور حکم دینے لگا ہوں اللہ فرماتے ہیں اب میں ان سے حج مقرر کرنے چلا ہوں کہ آجاؤں میرے گھر شاید اردگر سوا جو نماز نہ پڑے اقصد چیز میں بتا رہا ہوں جو نماز نہ پڑے نماز کا آج ہی نہ ہو جو روزے کا آج ہی نہ ہو جو زکاہ کا آج ہی نہ ہو زکاہ اس پر پر دو اور زکاہ نہ دیتا ہو نماز کا وقت ہو اور نماز نہ پڑتا ہو روزے کے ایام آ جائے اور روزے نہ رکھتا ہو اور ایسا انسان حج کو چلا جائے عمرہ کو چلا جائے تھوڑے دنوں کے بعد آنے کے بعد وہ گرمی تو رہتی ہے جو لے کر آیا ہے پھر اس کے بعد آجتہ آجتہ ہو گرمی ختم ہونی چلو ہو جاتی ہے پھر وہی جو پانچ وقت نماز پڑتا تھا وہ آجتہ آجتہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے ارے کیا ہوا تو تو عمرہ کر کے آیا وہ جب ہی کہتا ہے میں پھر کیا آ رہا ہوں نماز انہوں نے کہا خیر ارے وقت ملا تو پڑھ لیا محبت کے در کے ہے جب محبت بڑی بات چیز کا سلسلہ ہوا محبت اس سے بڑی خرچ کرنا شروع کر دیا محبت اس سے بڑی بھوکا رہنا شروع کر دیا محبت اس سے بڑی سر چکر لگانا شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ محبت کے محبت کے لیے تو محبت اپنی جان دینے کے لیے سیار ہوتا ہے پھر یہی تو حکم ہے یہی تو بل سفاہ ہے بل سفاہ جیان کہ محبت کے خاطر اب محبت کی عزت کے خاطر محبت کے خاطر اس کی حرکیز کے خاطر اگر میری جردن بھی کٹوانی پڑے تو میں اپنی جردن کٹوانے کے لیے نہیں ہوں یہ بل سفاہ ہے میرے دوستوں میں بات بہت دور چلی گئی میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے میں بات ختم کرنے رہا ہوں جس کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کی اداوں کو اپنا کریں اور صرف اداوں محبت کی حق تک نہیں دل میں رکھنے کی خاطر تھی بنکہ وہ ایکشن عمل اپنی عمل ہی زندگی کو بھی اسی اپنے محبوب کے دارے میں اور اس کے سانچے میں دارنے کی کوشش کرتا ہے رونی کا فان رونی کی تیش شر ضرور پہلے گا مین یونائٹیز کا فان مین یونائٹیز کی شر ضرور پہلے گا چاہے کس نے مہگی کیوں نہ ہو جرابے اس کی پہلے گا جوتے اس کے پہلے گا کاب اس کے پہلے گا مفلر اور اس کاب اس کے لے گا گھروں میں اس کے لگائے گا حتیٰ کے بیگ روم میں وال پیپر بھی اس کے لگا دے گا مین یونائٹیز کا فین ہو تو رونی کا فین ہو تو رونی کے لیے لکھے گا آگے لکھے گا پیچھے لکھے گا اور پھر آگے بڑھتے جلے جائے بڑھتے جلے جائے بڑھتے ہوں گے پوچھو یہ ایک تفہہ ایک لڑکا آگیا مسجد میں میں نے کہا کہ بھائی ایسا کیسا بھال کٹایا اس نے کہا یوں نے اسٹار جی ڈیزل میں نے کہا ویل افکوز آئی لو ڈیزل میری گاڑی میں ڈیزل ہی جاتا ہے اسٹار جی ہے اسڈران داریгля کہ no that diesel لہا جس جو ہے ویل میں نے کہا ویل میں who ویل میں مین جاتا ہوں اسٹار ڈیزل دوہ بھی اسٹار جی باد کا ب Foundation وہ کیا وہ نام نہیں رہا تھا؟ وینڈیزل ہاں میں نے کہا وینڈ میں بھی دیزل پڑھنا ہے نو وینڈیزل اور یا تو ہے وینڈیزل وینڈ کہتا ہے نو اس پاس ہی نو وہ کسی کا نام دے رہا تھا انہوں نے کہا یہ اس کی اسٹائل جو کس کا بار ہو ٹانگ کروز ہو وہ اس کی اسٹائل اپنائے گا وینڈیزل ہو وینڈیزل ہو اس کی اپنائے گا اور پھر میں کس کس کے نام لوں نام کو ساری یاد رکھتے ہیں میں نے نوجوانوں کے لیے اے تو زیٹ لیکن کس کس کے نام لوں ادایہ اپنا تا ہے کیوں بھائی کچھا کیوں لانت پاو کہا ساری پلیز دون سیدار لانت پاو بچے ہم کو کہتے ہیں پلیز دون ساری لانت پاو میں کہا ہو تیرا چاہتے دا پتر لست ہے میں کہا نو پلیز دون میں کہا ہے چاہتے دا پتر لست ہے ساری جو نو اس رولی پلیز دون ساری جنات بولتے ہیں ہمیں روکتے ہیں جب اس کو کچھ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس کے افاہمی کو کچھ کہا دیا اتنی محبت اتنی اداوں کو اتنا مرمتا ہے کہ اپنے محبوس کے خلاف بات سننا نہیں جاتا محبوس کی اداوں کو اپنا رہا ہے اس تاجوں سے پوچھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تو قانون بنائے تھے جو اس طرح کے بال کٹ کے آئے گا جو اس طرح کے بال کٹ کے آئے گا جو اس طرح کے بال کٹ کے آئے گا اسکول میں ہے نا نہیں کر سکتے مسجد میں نے کچھ اس طرح کی کچھ ہم نے جو ہے پرنسپل اور کچھ قوانیز بنائے ہوئے تھے لیکن ماں بھیج دیتی ہے تو جب پوچھے نہ بچے کو پوچھے کہتا ساتھی مجھے تو کچھ نہیں پتا امی بابر کے پاس لے گئی تھی امی نے کہا اس کے ایسے کٹا دو ہم کو اب چالہ اتنا چالہ گوشیار ہے وہ کہتا ہے امی نے یہ اسٹائل بتایا اور اس کے امی کو بلائے کہ امی کو کہا امی یہ آپ نے کیا اسٹائل دالا ہے آپ نے کروایا ہے اس نے کہا میری تو آفت میری بلا جانے میں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا اسٹائل ہے یہ تو خود جانتے چکھوایا ہے اچھا حسنہ جیس واری محافت کر دو اگلے واری نہیں کٹان لگا اگلے واری پھر کٹائے گا پھر کٹائے گا پھر کٹائے گا امد نہیں حیران پریشان ہو جاتا مسجد کے انتظامیاں پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا کانون بنا ہے کیسے کانون بنا ہے لیکن محبت ہوتی ہے تو وہ ضرور اس کی اداوں کو اپناتا ہے چاہے اس کے لئے کئی کانون توڑنے پڑے چاہے اس کے لئے کوئی ہتے کوئی روئے ہمیں اس سے پروا نہیں محبت ہے ہم نے محبوب کی اداوں کو اپنانا ہے آئیے جا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری محبت ایمان کا حصہ ہے با حبر رسول من الیمان اگر کسی کے قلب میں رسول کی محبت رہو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس کا دین مکمل نہیں ہو سکتا اس کے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق اور واضح سگی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول کی محبت اس کے قلب کی گہرائیوں میں جاگوزی نہ ہو اور جب رسول کی محبت قلب میں جاگوزی ہوتی ہے جب قلب میں جھر پکڑتی ہے جگہ بناتی ہے تو پھر صرف قلب کے اندر نہیں رہتی بلکہ ایکشن میں بھی محب رسول ظاہر ہوتی ہے اس کی اداوں سے اس کی بات چیز سے اس کے لبات سے اس کے سرعان سے اس کے نشست و برخات سے اس کی حال اور شعر اور حال سے حب رسول ظاہر ہوتی ہے اب وہ بولتا ہے تو اس کی زمان پر اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے وہ پہنتا ہے تو اس کے جسے پر اللہ کے رسول کا لبات ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کی چالوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی چال ہوتی ہے جب وہ کہیں بیٹھتا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی اداعی ہوتی ہے جب وہ آتا ہے اور جاتا ہے اللہ سے پیمبر کی اداوں کو مجموعہ ہوتا ہے دنیا اسے دور سے دیکھ کر دنیا والوں کی انگلیاں اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ کی سنتوں کی اداوں کی جلد دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ رہو جا رہا ہے ہمارے بزرگوں میں محضرت حضر علامہ شاہد رحمت اللہ علیہ ان کے معارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے آ لیا حضرت شیخ علیہ حضرت مولانا محمود حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت یہ مسئلہ کیا ہے حضرت نے بتایا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے تو حضرت یہ دونوں صحیح ہیں تو ان میں افضل کونتا ہے تو حضرت نے بتایا کہ یہ بھی ان دونوں کے مقابلے میں یہ افضل ہے تو کہا حضرت پلا فقی نے یہ لکھا ہے کہ یہ افضل ہے پلا فقی نے یہ لکھا ہے یہ افضل ہے حضرت نے فرمایا اب تمہارے فقی سے میں کہاں لڑوں گا ابھی تھوڑی دیر میں علامہ انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آ جاتے ہیں ان کو دیکھ لینا یہ جو کام جیسے کریں وہی سب سے افضل ہوگا چنانچہ جب وہ آئے وہ تارے میرے مند کے پیچھے پیچھے گیا اور جب دیکھا کہ انہوں نے ان دو اداوں میں سے ایک اداوں کو اپنایا آ کے کہا کہاں گھر جانا ساری کتابوں پر چھان مار لینا اور پھر میرے پاس آنا پھر مجھے آ کر تم یہی کہو گے کہ علامہ انوار شاہ کشمیری نے جو عمل کیا ہے وہ تمام کی تمام اداوں میں سب سے افضل اور سب سے اقرب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے اور فرمایا آہ تو تم نے ایک سوال پوچھا ہے علامہ انوار شاہ کشمیری کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ اس کی زندگی کی ہر ادائیں محمد الرسول اللہ کی سنت کا مذہر ہے ان کی زندگی کی ہر ادائیں جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کا مذہر ہے کوئی عمل اللہ مانوشاہ کشمیری رحمت اللہ رہے ہیں کب سنت کے خلاف ہو ابھی مولانا سنا رہے تھے ہم لوگ مسجدوں میں آتے ہیں مسجدوں سے جاتے ہیں بیت الخلا سے آئے ہیں بیت الخلا میں جائیں گے گھروں میں آئے ہیں گھروں میں واپس جائیں گے بس طرح میں جاتے ہیں بس طرح سے نکلتے ہیں کپڑے پیٹھتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں کتنے ایسی ادائیں ہیں جو ہم تھوڑی سی سمجھوں کے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر کے ساتھ ہم ان اداعوں کو ان عادتوں کو اپنی ان روز مرہ کی عادتوں کو ہم عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں ہم ان عادتوں پر کھوڑا سا غور کر کے ہم اللہ کی نگاہوں میں اسے سنت بنا کر اللہ کے یہاں سے ثواب کے مستعق ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے مستعق ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ محفظ کی کمی ہے اس لیے کبھی یہ نہیں سوچا کبھی اس کی طرح توجہ نہیں گئی کبھی اس کی طرح ہمارا دھیان نہیں گیا کہ ہم روز مرہ کی اداوں کو عبادتی بنا لیں تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے آج میں منتظمین کو اس جلسہ کے منتظمین کو آپ کی مسجد کے امام کو آپ کی مسجد کے انتظامیاں کو آپ تمام حضرات کو اور جنہوں نے بھی اس جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے دام درمے قدمے سکھنے جس طرح بھی ساون کیا میں ان تمام حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی بار بار انہیں اس طرح کی محفلیں منقص کرنے کے لیے اللہ انہیں صوفیت عطا فرمائے کہ کم اکم اس محفل کو منقص کر کے ہمارے قلوب کو جو ہے گھرمانے کی اور ہمیں بیدار کرنے کی اور جگانے کی کوشش کی کہ واقعی اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو اگر واقعی ہوتے رسول کا دعویدار ہو اور واقعی اگر تمہارے دل میں اس کے الہی ہے اور اس کے رسول ہے تو پھر اس کے الہی اور اس کے رسول صرف دلوں میں نہیں رہتا بلکہ دلوں سے بڑھ کر عملی زندگیوں میں بھی اس کے اثرات نظر آنے چاہیے عشق اور مجھ چھپایا نہیں جاتا لاکھ کوشش کریں مجھ چھپانے کی بکر کچھ کی خوش بوضائب ہو جاتی ہے اور لاکھ کوشش کریں اس چھپانے کی اس چھپتا نہیں ہے کسی نے کسی انداز میں عشق بوضائب ہو کر جاتا ہے اگر واقعی اللہ سے محبت ہے اگر واقعی اللہ سے عشق ہے تو عداؤں میں اس کا ظہور ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات نماز سے شروع ہو جاتا ہے دوستو نمازوں کا احتیم امام کرو اپنی نماز کو اول کو مزید میں پر وقت جماعت کے ساتھ با جماعت پڑھنے کی کوشش کرو اور اگر با جماعت ادا نہیں ہو سکتی تو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے اس کو خضا کر کے پڑھنے کی عادت نہ ڈالو کوشش کرو کہ ہم نے بیرہار اس نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے اس لیے کہ جو محبوب کے بلانے کے وقت پر بھی وہ نہ آئے اور صرف وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے تو اس سے محبت ہے وہ اپنے محبت میں جوٹھا ہوا سکتا ہے اپنے آپ کو سکتیہ ثابت کرو کہ میں اللہ کا محبت ہے اور دن نماز بھی بنا کر پڑھو نماز جاندار ہونی چاہیے نماز شاندار ہونی چاہیے نماز کو اس شان کے ساتھ بنا کر پڑھو نماز کو اس اداون کے ساتھ پڑھو جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز سیکھنے کے چیز ہے یہ بغیر سیکھتے دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی روٹی بھی پکانا ہو سیکھنا پڑتا ہے چاول جیسی چیز پکانا جو ہے کھانا ہو تو اسے بھی سیکھنا پڑتا ہے زیادہ پانی ڈال دیا کچھلی بن گئی کم پانی ڈالا پتھر بن گیا کہتے ہیں برابر کا پانی ڈالو اور کتنے وقت رکھو تب جا کے اچھے چاول پکتے ہیں چاول جیسی چیز سیکھنے کی روٹی جیسی چیز سیکھنے کی تو کیا نماز چیز سیکھنے کی نہیں ہے علماء کرام سے نمازیں سیکھیں نمازوں کو شاندار بنائیے نمازوں کو جاندار بنائیے اور اپنی ہر اداوں پر غور کریں کہ کتنی عبادت میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں کتنی عادتیں عبادت میں ہو رہی ہیں اور کتنی عادتیں عبادت میں نہیں ہو رہی ہیں آپ اپنی عادتوں کو عبادتوں میں تبدیل کیجئے ساری زندگی گزر گئی اس عمل کو کرتے ہوئے لیکن غور کریں فکر کریں کہ ہم اپنی عادتوں کو عبادت میں کیسے ڈال سکتے ہیں مسجد میں آئیں احتمام کریں کون سے داخل ہوتے ہیں نکلے دروازے پر ایک منٹ کے لئے کھڑے ہو جائیں پھر داخل ہوں پھر نکلے سوچ کر کہ میں کون سے پاؤں سے نکل رہا ہوں تاکہ میری عادت عبادت حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ان کے حالات میں میں نے پڑھا سور ان کو کیوں کہتے ہیں کوتین وجہ علماء نے لکھتی ہے ان کو سوری کیوں کہتے ہیں سور عربی زبان میں معنی ہے بیل کے بیل جانتے ہیں نا بل ان کو یعنی کاؤ ہزبن کاؤ ہزبن کال بل اور بل کال سور عربی تو وہ ہمیں ایدھر یاد آیا جب شروع شروع میں ہم آئے تھے جماعت میں جاتے تھے تو آگے پیسے گروسٹر کا واقع ہے جب میں ایدھر رہتا تھا ہمیں مرگا کھانا تھا کسی کو کچھ ہو گیا ساتھ انہوں نے کہا تو مرگا کلاو حکیم صاحب نے لکھا ہم پام میں چلے گئے انگلیس آتی نہیں تھی مرگے کچھ کیا بولیں صحیح نہ تھا کہ وہ وہاں پہت گئے ہمیں پتہ نہیں کہ مجھے کوئی کیا کہتے ہیں تو ہم نے کپارور بھی آگیا لکھا what do you want ہم نے کہا can we have a chicken husband please چھیکن کا حزبن ہی ہم کو دے دو تو کہاو حزبن بول سور عربی میں اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ مسجد میں آئے اور کس خیال میں تھے پتہ نہیں اس سے گرافی کہتی ہے تھی الٹا پاؤں مسجد میں رکھ دیا چیدے پاؤں سے آنا چاہیے تھا الٹا پاؤں رکھ دیا مسجد میں کوئی دور دور تک کہنے والا نظر نہیں آتا لیکن غیب سے آواز آئی کہ او بیل ہمارے گھر میں تو آگئے ہو لیکن ہمارے گھر میں آنے کی عذاہ اور انداز ابھی تک پتہ نہیں چلا ہمارے گھر میں آنے کے عذاب کا بتا نہیں کہ کس پر آتے عربی میں تھا یا سور اے بیل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جب یہ انتبا ہوا واپس گئے واپس آیا توبہ پھر لگی اور اپنی ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ یہ تخلط لگا لیا اور اپنے آپ کو سفیان سوری کیسے دے کہ میری اے غلط اداق اللہ کی طرف سے آگا ہمارے کام نہیں سن رہے لیکن یقینا دروازے پر کڑا ہوا کوئی پرشتہ کہہ رہا ہوگا تم نے کتنی نیکیاں جائے کر کتنے گناہ اپنے سن پہ لے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو سنت بنانے پہ نیکیاں مل جاتی اگر ان عادت کو نہیں اپنایا جان بودھ کا چھوڑ دیا تیرے نام آیا ماز میں گناہ لکھ دیا مسجد آئے گناہ لے کر رہی آجا پہ ایک اداقو اللہ کے پیغمبر کیوں اس اداقو جو امیت نہیں ہو جو لوگوں سے چھوٹ نہیں ہو اور اس اداقو اپنا کر مسجد میں آ جائے ایک سنت پر علماء فرماتے ہیں من تمستق بسنتی اندہ پساد امتی جب امت سے سنت پر چھوٹ رہی ہو اس وقت ایک سنت کو تھامے رکھنا ایک سو شہیدوں کا ثواب اللہ کے آنسے لے رہا ہے آج اللہ تعالی ہماری سادری کو قبول فرمائے بہت ساری میرے اندر بھی بہت ساری خامیات بہت ساری عادتوں کے طور پر میں کام کرتا ہوں عبادت میں بھی تبدیل نہیں ہوئی اور ہے موقع عبادت میں تبدیل کرنے کا اللہ مجھے میری عادتوں کو ان عادتوں کو جو عبادت کے ساتھ میں ڈھل سکتی ہے اللہ مجھے دھالنے کی توفی خطا کرنے اور اللہ ان عادتوں کہ جو آپ کر رہے ہیں جو عبادت کے ساتھ میں ڈھالی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک دھلی نہیں ہے اللہ آپ کی ان عادتوں کو بھی عبادت کے ساتھ میں ڈھالنے کی توفی خطا کرنے اور اللہ ہمیں حبِ الٰہی اپنی پاک ذات کی محبت اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرمائے اور محبت کے جو اثرات ہے محبت کی جو اقتداء ہے محبت کی جو تقاضے ہیں یعنی عمل کرنا اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر رضاوانا الحمدللہ رب العالمين